اقرار بھائی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میری دو آنٹیا ہیں اور اگر آپ کو بڑی آنٹی آواز لگائے اور چھوٹی آنٹی آواز لگائے تو آپ پہلے کس کے آواز میں جائیں گے خیلت یہ بتاؤ یہ بتایا ہے کس نے آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور کسی بھی لڑکے یا مرد سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے ہمارے پاس ایک لفٹ ہے اس میں میں آپ اور وسیم بھائی ہیں آپ کسی ایک کو اتاریں گے کہ آپ کا فلور آگے میں وسیم بنابی ایکل کو دھکا دے دوں گا میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ کل بھی پہنے ہوئے تھے اللہ کی قسم دے پہنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ وہ محماد موجود ہے جو ہر جگہ چاپے لگاتے ہیں ایک نٹ میں پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کی برپورت آریوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار بھائی اسلام علیکم اقرار بھائی کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو آپ تیار ہیں اقرار بھائی میں تیار ہوں جی پہلے ویورز کو ہم بتا دیں آج احمد نے میرا انٹرویو کرنا ہے اور آج احمد انکر ہے اور میں گیسٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے خطرناک خطرناک سوال آنے لگے میں ریڈی ہوں احمد بھائی پیارے پیارے آہستہ ہفتہ والے سوال کرنا پلیز تو سب سے پہلے آپ کو سب سے زیادہ پیارے کون لگتے ہیں واسیم بھائی یا پھر ایک فارد بھائی فسادی ہے نا مجھے جیسے میں آپ کو فسادتا ہوں ابھی جیسے میں آپ کو فسادتا ہوں رمضان میں آپ نے مجھے فسادی ہے نا ایک کام کرتے ہیں یہ فرس کر لیتے ہیں یہ واسیم بھائی یہ فہد بھائی تو ایسے ہی ایسے فرس کرتے ہیں تو اکڑ بکڑ بمبے بو اسی دوے پورا سو سوک لٹا تر موٹا آگے کیا ہے چل مدانی پیسہ کوٹا پیسے دی لڑائی اتھے آگیا سپائی سپائی نے مارا دنڈا عرصہ کےڑ سیولی دنڈا یہ تو یہ فہد بھائی تھے تو فہد بھائی دونوں بجی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور دوسرا سوال ہے کی ان دونوں میں معصوم کون ہے اور سب سے زیادہ شرارتی کون ہے ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ معصوم بھی ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ شرارتی بھی ہے کون واسیم بھائی آپ بلکلے ہیں آپ کو بھی پتا نہیں ہے یہ بات جی اور جب آپ چھوٹے تھے آپ کون سے سکول میں میرا سکول تھا میرے گاؤں سے احمد ایک کلومیٹر دو کلومیٹر دور تو میں پینل جاتا تھا اپنے دوسرے گاؤں میں سکول میں پڑھنے کے لیے اور اس کا سکول کا نام تھا جناہ مسلم ہائی سکول بامنی والا جب آپ کے اگزیم میں زیرو مارکس آتے تھے آپ کو ڈانٹ پڑھتی تھی میرے کبھی زیرو مارکس دی آئے امتحان میں امتحان میں نہیں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں بھی کبھی زیرو مارکس دی آئے میں ایک انٹیلیجن سٹوڈنٹ تھا سنیں آپ فرسٹ آئے ہیں اپنے اپنے ایزیمی نیشن میں جی آرے واہ تعلیم بجواہ دوں آپ کے لیے جی بھائی اتنی اچھی بات اور مجھے اتنی خوشیوی مشرہ یہ اتنی اکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہا رہا ہوتا ہے ٹی وی پہا رہا ہوتا ہے ٹی وی پہا رہا ہوتا ہے احمد لیکن ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجن ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجن بچہ ہے کہ اس کے باوجود اپنی گلاس میں فرسٹ آیا ہے تو ویلڈن آپ کو کیا گفت سہی ہے مجھ سے جو آپ کی مرضی میں آپ کو کافی ہے جب آپ کبھی بھی کرکٹ گیم کھیلتے تھے کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ہاں مجھ سے غلطی میں بولڈ بھی ہو جاتا تھا میں کیچ بھی چھوڑ دیتا تھا نہیں وہ کبھی شیشے ٹوٹتے تھے شیشے ہاں ہم سے شیشے ٹوٹتے تھے اس شیشے پر ٹوٹتے میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی گلی میں بہت ساری فر پھر وہ ہمارے گھر والوں سے لڑتے تھے ہمارے گھر والے ان سے لڑتے تھے بہت کچھ ہوتا تھا پھڑے ہوتے تھے آپ نے توڑا شیشے کبھی نہیں ابھی جو میچ کھیل رہے تھے کون جیتا وہ ایک میچ وہ جیت گئے میرے بڑے بھائی لوگ اور ایک میچ ہم 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 تو آپ بہت عرصہ کراچی میں رہے ہیں اور ابھی لاہور شیفٹ ہو گئے ہیں تو سب سے پیارا کون سا شہر ہے کراچی یا اللہ سب سے پیارا تو پورا پاکستان ہے پاکستان کے ہر شہر ہی سب سے زیادہ پیارا ہے آپ کو تیرا اسمائل خان سب سے زیادہ پیارا لگتا ہوگا ہے نا لیکن ہم جب سے سب شہر پیارا لگتا ہے نا ہم ڈپلومیٹک ہو گئے ہم سیاسی ہو گئے سارے شہر پیارے کراچی کے اپنی خوبصورتی ہے لیکن میں آپ کو سچی دل کی بات بتاؤں میں جب سے لاہور آئے ہوں میں کراچی کو بہت یاد کرتا ہوں اس کا مطلب آپ کو کراچی بہت اچھا ہے اچھا نہیں لگتا لیکن میں اتنے دن بارہ سال وہاں پہ رہا ہوں تو وہاں پہ اتنی اچھے اچھی یادیں اتنے اچھے اچھے دوست بد گئے تھے ہمارا آفس ہے وہاں پہ تو میں کراچی کو بہت یاد کرتا ہوں اور میرا ایک اور سوال ہے آپ اتنے خطرناک شو کرتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ہاں خطرناک شو تو کرتا ہوں کیونکہ جو گدے لوگ ہوتے ہیں جو بلاوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پکڑتے ہیں تو وہ دخصان بھی پہنچا سکتے ہیں بلکہ جب کبھی شادہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کیمرے کے اوپر مارتے بھی ہیں مکے پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی پر فائرنگ ہو رہی ہے کئی پتھر پڑھ رہے ہیں تو ڈر تو نہیں لگتا اس لیے کہ سب لوگ میرے لئے اتنی دعائیں کرتے ہیں جس طرح لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں جب بھی آپ ملتے ہیں تو آپ کو یوں یوں کر کے کرتے ہیں جس طرح جب بچھے ملتے ہیں تو لوگ مجھے دعا دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اس سے پھر میرا ڈر تھوڑا کم ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیار کرے گا اتنی لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں اچھا کام کرتا رہا ہوں لگتا ہے آپ میری کام میں آپ کے نقشے قدم پر چل چل کے آ رہا ہوں پیچھے پیچھے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کہتے ہیں یہ آپ بچے ہو نا جب بڑے ہو جاؤ گے تب کے لئے بھی کہ کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور کسی بھی لڑکے یا مرد سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے سیدہ یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے جب میں کتنے پیسے ہیں دیکھاو 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 بہت زیادہ دیکھ لو یا پانچ سو روپے ہزار روپے پچاس سو روپے اور جو ابھی آپ نے لاور میں گھر لیا ہے وہ کتنا مہنگ یہ جہاں پہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں یہ تو کرای پہ ہے اور جو گھر بنا رہا ہوں میں وہ اچھا مہنگا ہے ویسے تو سستا ہے جب اگر زمین لے جب وہ بن جائے گا تو بننے کے بعد وہ مہنگا ہو جائے گا مطلب کوئی اچھے پیسے ہوگا کوئی آٹھ دف کروڑوں پہگا ہوگا باپس اگل پیسے ہی ہے جی رکھ لے اور آپ کے پاس گاڑی کتنی ہے سارے سوال لگتا ہے پھولی تیاری کے ساتھ صحیح انکر بندے کے لئے میرے پاس گاڑی تین چار تھی ایک بیجدی جب میں کراچی سے آیا ابھی میرے پاس تین گاڑی ایک اور گاڑی لیٹی ہے تو گھر کے لئے میرے لئے الگ چاہیے ہوتی تو تو ٹوٹل ابھی تین گاڑی ہے اکرار بھائی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میری دو آنٹیا ہیں اور اگر آپ کو بڑی آنٹی آواز لگائے اور چھوٹی آنٹی آواز لگائے تو آپ پہلے کس کے آواز میں جائیں گے بڑی آنٹی آواز پہلے میں بتاو یہ بتایا ہے کس نے آپ کو پہلے میں بتاو کس نے آپ کو یہ یہ خود سوچا ہے دو آنٹیاں وہاں کس نے بتایا چاہلے دیکھو بڑوں کی بات زیادہ ماننی چاہیے تو اس نے پہ بڑی آنٹی کی آواز پر پہ پہلے چلا جاؤں گا اس کا مطلب آپ بڑی آنٹی سے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے لیکن اتنا مشکل سوال کس نے بتایا آپ کو یہ بتاؤ اچھا اقرار بھائی ابھی پہلا آج کے بارے میں کچھ بتایا وہ بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتا ہے وہ ابھی کیا کر رہا ہے پہلا آج بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا مختلف کچھ کرنا چاہتا ہے ابھی آپ کے ساتھ جب کھیل بھی رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا گول کیپر بناوا تھا اچھا گول کیپر تھا نا وہ سارے گول روک رہا تھا تو اس کو ہے کہ میں فوٹبال کا گول کیپر بنوں اس کے لیے وہ ٹریننگ بھی کر رہا ہے یہاں پہ ایک کلب بناوا ہے اس کے اندر ہے پھر وہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا میوزک بھی سیکھ رہا ہے وہ شاید اس طرف بھی آ جائے تو ابھی وہ میوزک سیکھ رہا ہے فوٹبال کلب کی طرف سے وہ کچھ ٹرنمنٹ کھیلتا ہے اور ٹریننگ کر رہا ہے اس کے لیے فوٹبال کے گول کیپر کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو چھوٹیاں آ رہی ہیں گربیوں کی اس میں جرمنی ایک ملک ہے وہاں پہ جا کے وہاں کے ایک کلب ہے اس نے اس کو ملائیا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے گول کیپر کی ٹریننگ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کے میں ٹریننگ کریں تو ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا گول کیپر بن جائے باقی وہی جو بچے باقی کام کر رہے ہو تو سکول جاتا ہے اور پڑھائی کر رہا ہے اپنی ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ گے بھی کھیلتا ہے جب آپ آتے ہو تو کبھی پہلاج کو ڈانٹ ہے پہلاج کو مجھ سے شاید زندگی میں ایک بار تھوڑا سا لاؤڈ میں اس کو کیا کر رہے ہو مطلب اس نے ڈانٹنا ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہوتا ہے بس کہ میں آپ سے کہوں کہ احمد کیا کر رہے ہو آپ یہ ڈانٹ تو نہیں ہوتی بس یہ ہلکہ سا ہے خصہ ہوتا ہے تھوڑا سا تو بس اس طرح سے میں نے کبھی کچھ کیا ہوگا اس کے ساتھ ورنہ ڈانٹ پروپر یا کبھی اس کو مارنا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے آج میں نے دیکھایا کہ امی سے تھوڑی ڈانٹ پڑی ہے بہل آج کو بابا تو سب کی نانٹی ہے آپ کو بھی نانٹی ہے نا بابا جی ہی اور جب آپ چھوٹے تھے آپ کو امی سے ڈانٹ پڑتی تھی پہلے آپ بتاؤ سوئی سے ہی بتا دا آپ کو مار پڑتی ہے امی سے جی مجھے تو بہت پڑتی ہے چپل چپل سے مار پڑتی لہذا ناظرین میرے اندر کے جو اینکر ہے اس نے احمد شاہ کا راز اگلوا لیا کہ احمد کو بابا سے چپل سے مار پڑتی ہے یہ کوئی آنی تم میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آج جب مجھے جو نا احمد چپل تو کیا چیز ہوگی آپ سوچو یہ دیکھو یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے نا جس طرح یہ لکڑی ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں تختی لکھتے ہو کہ آپ لکھتے ہو تو ہمارے پاس بھی ایک تختی ہوتی تھی بچمن کے اندر تو ہمیں اس تختی سے مار پڑتی ہوتی تھی جب ہم نہیں پڑتے تھے نا یا جب ہم کرکٹ زیادہ کھیلتے تھے یا جب ہم بابا کی بات نہیں مانتے تھے تو ہمیں بہت مار پڑتی تھی مجھے defining ہم بھی زیادہ کرکٹ کھیلتے تھے ہے نا ہمیں مارتی نہیں تھی ہمیں صرف بلاتی تھی جلدی کرو سبق پڑھو ہمیں تو مارتی تھی کیونکہ ہم بہت ہی کرکٹ کھیلتے تھے پڑتے بلکل بھی نہیں تھے تو لیکن آج آپ تو اچھے بچے ہو نا اس لیے اسی لیے تو آپ کی فرس پوزیشن آ گئی لیکن مسئلہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں کرکٹ ہی کھیلتا رہتا تھا پھر میں پڑھتا کم تھا لیکن آج دیکھو کہ جو امی کی مار ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا ہے نا پھر زندگی میں انسان کا آمیاب ہی ہو جاتا ہے تو امی کی مار کو تو پیار سمجھنا چاہیے اقرار بھائی آپ کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے ہاں یہ بڑا میرے دل کا دکھتی رنگ پر سوال رکھ دیا آپ نے مجھے کھانے میں بھرڈی کھائی کبھی آپ نے بھرڈی پیاؤو والی اس میں بہت سارے پیاؤو سالن کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی تو مجھے وہ بہت پسند تھی لیکن پھر اس سے مجھے تھوڑا ساتھ ٹمک کا ایشو ہوتا ہے جب میں کھاتا ہوں بہت زیادہ پھر مجھے تھوڑا ساتھ میرے میں پرابلم شروع ہو جاتا تھا تو پھر تو مجھے وہ چھوڑ دی پڑی لیکن کھانے مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ بھنڈی بھنڈی پیاؤو والی بھنڈی ہے لیکن میں اتنی کھاتا نہیں ہوں مجھے مجھے ضرور بھنڈی پسند ہے میں ضرور بھنڈی کھاتا ہوں ہماری پسند کتنی ملتی بھنڈی اور آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں کالے کپڑے ہر وقت کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں دیکھیں جب آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے رمضان میں زیادہ رمضان میں تو میں سارے رنگ کے کپڑے پہنتا ہوں یاد کرو لیکن ویسے میں کالے کپڑے زیادہ پہنتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی بار میں میں کچھ کپڑے خرید لیتا ہوں سال میں اور پھر سارے سال وہ ہی پہنتا رہتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نیا سوٹ ہے یا پرانا سوٹ ہے یہ کل پہنا ہوا تھا یا آج پہنا ہوا آپ نے دیکھو آپ نے جو یہ جیکٹ پہنی ہے اب یہ آپ اگلے انٹرویو میں پہنو گے دلو کہہ گے تو اس نے کل بھی پہنی ہوئی تھی لیکن کالے کپڑوں کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بھی یہ ہی پہنے ہوئے تھے آج بھی یہ ہی پہنے ہوئے لیکن میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ کل بھی پہنے ہوئے تھے اللہ کی قسم نئے پہنے ہیں یہ والے نہیں وہ دوسرے کالے کپڑے ہیں دیکھا لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ نئے تھے یا پرانے تھے دیکھا ایسے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہوں میں اور آپ کو رنگ کون سا پسند ہے رنگ مجھے کالا ہی پسند ہے بلیک کلر اور یہ میں کبھی بتاؤں گا اپنی کسی ویڈیو میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بتاؤں گا کہ میں کالے رنگ کپڑے کیوں پہنٹا ہوں اس کے پیسے ایک راز ہے کسی بزرگ نے نہیں مجھے کہا مگر ایک راز ہے میں آپ کو بتاؤں گا اقرار بھائی ہمارے پاس ایک کشتی ہے وہ ہے وسیم بھائی کشتی اس میں میں اور فاد بھائی بیٹھے آپ نے کسی ایک کو اتارنا تو میں فاد بھائی کو کہوں کا فائد نہ اتار نہیں ان کو سویوک آتی ہوگی وہ سویوک کر کے پہنچے گے دوسرے کنارے پہ میں نے میں اور فاد بھائی ایک دفعہ آرلیمہ پرجوش میں مہمان بنے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سویوک نہیں آتی آپ کو سویوک آتی ہے آپ کو بھی نہیں آتی پھر ایک کام کروں گا میں اتر جاؤں گا فاد بھائی سوری بچ بچہ اقرار بھائی ہمارے پاس ایک لیفٹ ہے اس میں میں آپ اور وسیم بھائی ہیں آپ کسی ایک کو اتاریں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے میں خود نہیں اتر سکتا یہ اپشن نہیں ہے آپ میں سے اور وسیم بنامی انگل میں سے کسی کو اتارنا ہے میں ایک کام کروں گا میں وسیم بنامی انگل کو نہیں اتاروں گا میں وسیم بنامی انگل کو دھکا دے دوں گا اور آپ اور میں جو اتا ہے وہ اوپر والے فلور پر چلے جائے گا کیونکہ دوست ہے نا یار ان کے ساتھ تو میں یہ کر سکتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ تو یہ کیا جا سکتا ہے نا کیونکہ میں کہا چلو میں جاؤ ٹھیک ہے ایک لیفٹ ہے ایک لیفٹ ہے بس چھوڑ دے بچارے معصوم ہیں میں خود اتر جانگا آپ کو نہیں پتا وہ کتنے معصوم ہیں میں آپ کو بتایا نا کہ وہ جتنے معصوم ہیں اتنے ہی شرارتی بھی ہے وہ اکرار بھائی میں نے کسی کا انٹرویو نہیں لیا وہ وسیم بھائی کا بھی نہیں لیا آج آپ کی شرارت پر آپ کا انٹرویو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لگ رہا کہ میں مشہور ہو جاؤں گے انشاءاللہ تو آپ کا تھنکیو اتنے بڑے انکر نے میرا انٹرویو لیا ہے تو میرے لیے میرا سبحاگے اور اکرار بھائی نے اتنے مشکل سوال کے جواب دیئے تو اس بات وہ اس خوشی میں اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اکرار بھائی جو لوگ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج کر دوں میں نہیں یہاں مجھے ان کو میسیج دے دوں میں نے کہا آپ نے کہا میسیج کر دو اب ان کو جو مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں ان کو میں کیا میسیج کروں اور آن سکرین تو کر بھی نہیں سکتا بہت لوگ پیار کرتے ہیں بہت لوگ دعائیں دیتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ جتنے بھی لوگ ملتے ہیں آپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں تو ہم دونوں لوگوں سے جو لوگ پیار کرتے ہیں ہم ان سب کو یہ میکسج دیتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا پیار دیا اتنا مان دیا اور احمد سے خاص طور پر جتنا پیار آپ لوگ کرتے بس آپ احمد کے لیے بھی دعا کیا کریں میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور خاص طور پر جو میری ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ احمد کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں انسٹا گرام پہ ہے احمد فیس بک پہ ہے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے احمد کا تو وہاں پہ احمد کو فالو آپ ضرور کیجئے اس لیے کہ اتنی مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ احمد کے جو چاچو ہے جو اصل میں مامو ہے ان کی ویڈیوز ان کے موبائل میں ان کی اتنی کیوٹ کیوٹ اتنی پیاری پیاری ان کی عمر کی ابو بکر جو ان کا بھائی ہے اتنی مزے مزے کی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ یقین کریں آپ کا پورا دن اتنا اچھا گزرتا ہے ان میڈیوز کو دیکھ کر اللہ نے اتنی کیوٹنس اتنی خلوص اتنا پیار اور اتنی محبت بھری ہوئی ہے ان تینوں بھائیوں کے اندر کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ بہت فریش ہو جاتے سو اس فریشنس کے لیے اپنے دن کو پوزیٹیو گزارنے کے لیے اپنے دن ایک نئی انرجی لانے کے لیے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے آپ احمد کے سارے میڈیا پلیٹ فارم کو ضرور فالو کریں اب اس کے پیسے دینے آپ نے مجھے اقرار بھائی میں آپ کا ایک سچی بات بتا ہوں میں جو مجھ سے بڑا اینکر سمجھتا ہوں وہ آپ بہت شکریہ آپ کا اب آئیک آپ نے میرے والے گر دیا تو احمد آپ آکے آج بہت بڑے اینکر ثابت ہوئے آپ نے میرا انٹرویو کیا اور کل اب میں وائرل ہو جاؤ گا لوگ مجھے پہچانا شروع کر دیں گے جی گھر کیسا لگا آپ کو مارا بہت اچھا آپ کے آنے کا شکریہ اور میں نے آپ سے ایک بات کہہ رہی تھی I love you اب ایک کام کرتے وسیم بھائی کو ایک میسیج دیتے جلانے والا میں آپ بولے نا وسیم بھائی دیکھیں ہم دونوں یہاں پہ مزے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ لاہور کا ناشتہ کر رہے ہیں حلوہ پوری چنے پائے کرکٹ کھیل رہے ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں جی اب بھی وہ میرے بڑے بھائی اور پہلا جو در گیم ہے آپ جلے جلے ہم آپ کو بس نہیں کر رہے کر رہے وسیم بھائی بس ماسو میں لیکن نہیں کر رہے ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں وسیم بھائی ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے اور ہم فاد بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا وسیم بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں دوسروں سے بھائی 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 سے ب